دوستو کیسے ہیں آپ دیکھیں آج جو ہم کوشنز ڈسکس کریں گے وہ اکاؤنٹیزی سبجیکٹ پر بیسٹ ہیں اور یہ کوشنز ادھک تر اگزام سے پوچھے جاتے ہیں چاہے کوئی سا بھی اگزام ہو UPSC PFO کا ہو جو ناو مئی کو آنے والا ہے یا پھر آپ کا کوئی 11 12 کا اگزام ہو یا کوئی سا بھی اگزام ہو ہے تو زیڈ کاؤنٹس سے سبجیکٹ سے ریلیڈیڈ کوئی سا بھی اگزام ہو یہ کوشنز ادھک تر اگزام میں پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کوشنز کی اگر آپ ریپریشن کر لیتے ہیں پریکٹس کر لیتے ہیں تو ڈیفنیٹلی آپ اچھے مارک سے سکور کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں فرینڈز اور لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں چلی شروع کرتے ہیں دیکھیں پہلا کوشن ہے اگر کوئی بھارت کا ناغرک باہر جاتا ہے ویدیش میں ایمپلائیمنٹ روجگار کے پرپس سے تو ہی مست اسٹے ان انڈیا اس کو بھارت میں کتنے دن رہنا ضروری ہے ریزیڈینٹ بننے کے لیے تو ایک سو بیاسی دن ون ایٹی دو ڈیز تو کم سے کم رہنا ضروری ہے یہ کوشنز بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے دوسرا کوشن ہے دیپریسیشن کس پر پروائیڈ کیا جاتا ہے تو دیپریسیشن فکس پر پروائیڈ کیا جاتا ہے چاہے وہ تو سٹریٹ لائن میتھڈ ہو یا ڈبلو ڈی و میتھڈ ہو کوئی سب ہی ہو فکس ایس ہیومن رسورس مینجمنٹ انکلوڈز ہیومن رسورس مینجمنٹ کیا انکلوڈ کرتا ہے تو آر پلس اس پلس تی پرابر ہوتا ہے سٹافنگ یعنی کی سٹافنگ چیپٹر میں آپ کو ہیومن رسورس مینجمنٹ دیکھنے کو ملتا ہے تو ہیومن رسورس مینجمنٹ میں سب چیز آ جاتی ہیں چاہے ہی ریکویٹمنٹ ہو سیلیکشن ہو یا ٹریننگ ہو سب ہی آ گیا ہے internal auditor is appointed by internal auditor کون appoint کرتا ہے تو board of directors ہی اس کو appoint کیا کرتے ہیں in case of non agreement of trial balance the amount temporarily put to تو اگر آپ کا agreement نہیں ہو پاتا ہے trial balance match نہیں ہو پاتا ہے balances دونوں site کا تو جو temporarily amount put کر رہیاتا ہے وہ suspense account میں کرتے ہیں person who first published the principle principle of double entry system was تو double entry system principle کس نے introduce کیا تو وہ لوکاس پاشیولی تھے انہوں نے book بھی نکالی تھی تو وہ 4094 میں ٹھیک ہے تو اس کا right answer friends لوکاس پاشیولی ہے under which heading of balance sheet is general reserve shown تو reserves and surpluses کا right answer ہے ADRs ADRs کیا ہوتے ہیں American depository receipts یہ دکھتر questions پوچھا جاتا ایک number کا آپ کا ہے یہ question US سے اس کا right answer ہے United state of America opening capital دیکھیں یہ question ہم single entry system سے آپ کو لیا گیا ہے یہ question ٹھیک ہے کیسے کریں گے آپ دیکھیں closing capital دی ہوئی ہے friends closing capital کتنی دی ہے closing capital اس کا formula closing capital برابر opening capital plus کوئی fresh capital ہو اور minus withdrawal ٹھیک ہے اور profit بغیرہ بھی دیا ہوتا تو وہ بھی plus کر لیتے ہیں تو یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں تو دیکھیں closing capital کتنی دی ہے closing capital 75 75 لے لیتے ہیں opening capital کتنی دی ہے 45 لے لیتے ہیں اور fresh capital یا introduce capital کتنی کی ہے پانچ ہزار روپے کی ہے introduce تو پانچ لے لیا ٹھیک ہے سیدھا minus withdrawal withdrawal کتنا ہے 10 10 ہزار کر لیتے ہیں 10 ہزار لے لیا تو 45 50 ہوتا ہے 50 میں سے 10 minus کریں گے کتنا آیا 40 ہزار اور ادھر کتنا ہے 75 تو 75 ہزار میں سے ٹھیک ہے یہاں profit لکھ لیتے ہیں profit پی ٹی کر لیتے ہیں profit ٹھیک تو profit تو یہاں پہ 75 minus 40 ہو جائے گا کتنا 35 ہزار تو profit آگیا 35 000 ٹھیک ہے تو یہ right answer دے رکھا ہے 35 000 next question which one of the following not a non cash item cash sales cash sales non cash item دیکھنے سا پتا چل رہا ہے question تھوڑا سا دماغ لگ ٹرائل balance کیا disclose کرتا error of balances purchase machinery for rupees 2000 but debited to purchase account تو یہ کیسا principle ہے error principle test checking reduces the work of an auditor income tax kis نے levied کیا تھا پہلی بار sir james wilson یہ سارے questions آ چکے ہیں exam میں تب ہی میں نے آپ کے ساتھ discuss کی ہیں which type of auditor is conducted throughout the year continuous audit is right answer an auditor is like a watchdog and not a blood hound ہمیشہ پوچھا جاتا ہے question is کا right answer Kingston Quartel Mills company 1896 periodical audit کیا ہوتی ہے ہمیشہ آخر میں ہوتی at the end of the year auditor is liable for the third party for fraud fraud के liable auditor plan is trap to capture future LN का statement principle of indemnity applies in marine and fire insurance is right answer marine and fire life में कभी नहीं होती यानि principle indemnity का मतला पुरानी वाली इस्तिती मेले जाना तो life अगर चली किसी पल तो इसमें marine and fire insurance right answer anudator is not an insurance and all that he is required to do is to excise with reasonable care and skill this decision was given in the case of London and general bank के case में दिया गया था इंवाचिं salary register should be compared with cash book के साथ compare की जाती bank keeping is the art of keeping book keeping sorry book keeping is the art of keeping or maintaining business transactions in the prescribed books which of the following is an imaginary asset preliminary expense आपके imaginary expenses होते हैं ठीक है तो imaginary assets है या fictitious assets आजाए जैसे deferred revenue expenditure ठीक है advertisement like एक साल में return off नहीं कर सकते की जाता है now which of the following is not a fixed asset तो stores आपका fixed asset नहीं है which of the following is not contingent liability ये contingent liability आपकी current liability नहीं होती है ठीक है ये books balance sheet के नीचे दिखाई जाती है हमेशा note डाल के not to enter a transaction in the journal is called error of omission आप भूल गए partially भी हो सकता है completely भी हो सकता है कि आप भूल गए कोई भी transaction को लिखना when a machine is purchased from RAM on credit the entry will be machine account को debit और RAM account को credit करेंगे friends क्योंकि machine इस purchase की गई RAM से और credit basis पे की गई तो machine आई आपके पास assets increase हुआ तो debit और RAM से खरीदी गई इसलिए गिवरर है credit any difference appeared in trial balances transferred to suspense account में transfer की जाता है which entry will be recorded in purchase book purchase goods on credit ये right answer है कौन सी entry purchase book में record होगी तो जो credit उधार पे लिया जाएगा वो ही record की जाएगा direct expense कौन सा freight in word freight out word क्या है indirect है freight in word direct expense तो ये right answer है the net profit is known by the help of profit and loss account की help से net profit जान सकते है आप goodwill कैसा asset है intangible asset है friends balance sheet shows balance sheet क्या show करती है financial position show करती है Indian partnership accident was passed in 1932 में passed हुआ था outstanding expenses are shown as a liability outstanding जो भी होता है वो salary rent सब liability होता है goods sold and credit are recorded in sales book उधार पे जो बेचा जाएगा वो sales book में आएगा the impressed system is called is used in relation to petty cash book relationship में use किया जाता है purchase account कैसा account है nominal account है purchase account is a nominal आपने वी rules पढ़े होंगे real में क्या होता है real में सारे assets आते हैं जैसे की कौन कौन से इसका rule होता है what comes in debit and what goes out credit personal का rule होता है receiver debit giver credit nominal का all expenses and losses are debit and all gains and incomes are credit तो purchase account nominal account आएगा trial balance is a statement a loss arising due to fire is nominal account खर्चा सारा loss सब इदर आता है accounting standards अब इसके से related है intangible assets से विशवत फ़लिगा accounting standard is related to fixed assets accounting standard 10 fixed assets से related है first of all double entry system was introduced in italy italy में introduced किया रिया था double entry system ICI कितने accounting standards issue करता है 32 accounting standards issued किये assumptions that present enterprise will not sold or liquidated कोई business man जब बिजनस करता है तो वी सी चीज से श़रो करता है कि उसका business चलता रहेगा आने वाले सम्में में तो going concern concept is correct which convention implies that the accounting practices should remain the same from year to year consistency اس کا آپ خود بتائیں گے مجھے کمنٹس میں اس کا انسر آپ خود بتائیں گے مجھے آتا ہے پر میں چاہتا ہوں کہ آپ کمنٹس سیکشن میں اس کا انسر لکھ کے ضرور بتائیں thank you friends ملتے ہیں next ویڈیو میں آج کے لیے اتنے ہی قوشنس تھے ٹھیک ہے okay